ایسا ہے دوستو میں آپ کا دوست سید عطیق الرحمان رام پرتبہ خانے چینل اور آپ لوگوں کا بہت 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 سواہ گئی تھے دوستو آج ہم ایک ایسے بیماری کے بارے بات کرنے والے ہیں کہ جس بیماری کے چکرنے پڑھنے کے بعد بے شمار لوگ حسار و روپیہ اپنا لکھ و روپیہ برباد کر چکے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں بلا وقت یا فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایسے بیسی کہانی ہو جاتی ہے تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں شگر کے کہ صرف تین خوراکوں میں شگر کا مکمل علاج جی ہاں ممکن ہے یہ آئیے کیسے ہیں دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور سسکرائب کرنے کے بعد اس کے برابر کی گھنٹی ضرور بجاتے ہیں تاکہ میری اگلی ویڈیو اگر آپ تک آئے تو وہ بہت آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو ہم بات کر رہتے ہیں شگر کی کہ شگر کا واقعی علاج ممکن ہے کیا آسان اور سستے علاج سستے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بھئی پیسہ سستا ہے تو سین ساپسے علاج ہے ایسا کچھ نہیں ہے سٹیک علاج چاہے وہ مہنگا ہو چاہے سستا ہو سٹیک علاج ہونا چاہیے بہت آسانی کے ساتھ وہ بیماری دور ہو جاتا ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں شگر کا علاج صرف تین خوراکوں میں مکمل خاتم جی ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں ہو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بیماری نہ بھی ہو تو اگر آپ کو یہ یہ علاج پسند آئے تو پلیس دوسروں کو بھی شیئر کریں دوسروں کو بھی اس کا بتائیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں شگر کے تین خوراکوں میں مکمل علاج کی تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دیسی انڈا دیسی انڈا اصلی ہونا چاہیے دیسی انڈا آپ کو دیسی انڈا لینا ہے دیسی انڈا لینے کے بعد آپ کو نمک لینا ہے ایک کلو کونسا آئی اڈوین والا نہیں پیکٹ والا نہیں بلکہ جو ایک عام ریواج ہمارے یہاں چلتا ہے جیسے ہم دیلی کا نمک بھی کہہ سکتے ہیں جس میں آئی اڈوین نہیں ہوتا ہے ایسا نمک جس میں آئی اڈوین نہ ہو وہ دیلی والا نمک آپ کو لینا ہے اور اس کو پیس لیں بارک کر لیں پنساری کہ جائیں تو اس سے پوچھ لیں سب سے آئی اڈوین نہیں ہونا چاہیے بغیر آئی اڈوین کا نمک ہمیں چاہیے اور اگر دیلی والا ملے تو اس کو بلکل بارک پیس لیں پیسنے کے بعد جو ہے آپ کے ایک برطن لیں برطن جو ہے گہرا ہونا چاہیے یعنی کہ اتنا بڑا آپ کا ایک جیسے دبا ہوتا ہے یہ سمجھے دیلی ڈبا ٹائپ کا آپ نے لے دیا اس میں آدھا کلو نمک جو ہے اس کی تلی میں آپ برطن میں بچھا دیجئے یعنی برطن میں ڈال دیجئے برابر کر دیجئے برابر کرنے کے بعد اڈے کو جو ہے آپ پہلے اُبال لینا اڈے کو پہلے اس کو اُبال لینا اس کا چھکل اُتار لینا ہے اڈا کونسا دیسی اڈا یہ یاد رکھیں اس کا چھکل اُتارنے کے بعد آپ کو اڈے کو اس نمک پر رکھ دینا ہے یعنی کہ جو آپ نے آدھا کلو نمک آپ نے برطن کے اندر بچھایا ہے اس پہ اڈے کو رکھ دینا ہے کھڑا کر دینا ہے اور باقی نمک پھر اس کے اوپر سے ڈال دینا ہے یعنی کہ اڈا نمک کے بیچ میں ہوگا سمجھ گئے آپ یعنی کہ دو پارٹس ہوں گے آدھا کلو اوپر آدھا کلو نیچے بیچ میں انڈا یہ مان لیجئے اس کے کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ ڈیٹ ڈال دیجئے کہ میں اس تاریخ کو میں نے یہ انڈا دبایا اس انڈے کے دبانے کے بعد تین دن بعد اس انڈے کے دبانے کے تین دن بعد یعنی چوتھے دن سمجھ گیا تین دن بعد چوتھے دن ایک انڈا اور لینا اسی طریقے سے اسی طریقے سے برطن اس کا بنانا ہے آدھا کلو میچے بچھانا ہے آدھا کلو اس بیچ میں انڈا رکھنا ہے پھر آدھا کلو نمک پھر اس کو پر بچھا دینا ہے نمک ٹھیک ہے اس کے بعد پھر تین دن بعد چوتھے دن پھر اس پر ڈیٹ ڈال دینا ہے جو آپ نے دوسری بار دبایا ہے ہر بار پھر ڈیٹ ڈال دینا ہے میں نے کب دبایا ہے اس طریقے سے آپ انڈا تین دن کا گیاب کر کے چوتھے دن جو ہے انڈا وہ آپ دباتے جائیں جب آپ پانچ میں انڈے پر پہنچیں گے تو آپ کے ہوگے چار پنچے بیس یعنی کہ چوتھے انڈے پر بھی جب پہنچیں گے تو آپ کا ہوگے چار چپ سولہ یعنی جب آپ نے پہلا انڈا دبایا ہے تو اس انڈے پر آپ نے ڈیٹ ڈال دی تھی تو اس انڈے کو پندرہ دن گزر جانے ہیں یعنی کہ وہ انڈا جو ہے آپ کا پندرہ دن تک دبا رہے گا سولوے دن اس کو آپ کو کھانا ہے سولوے دن آپ کو کھانا ہے کیسے کھانا ہے جب آپ سولوے دن اس نمک کو نمک ٹائٹ ہو جائے گا سخت ہو جائے گا اس کو آپ کسی چیز سے کھرچ کر یا توڑ کر یا سے بھی چاہیں نکال لیں اور جب آپ انڈا نکالیں گے تو انڈا نہیں ہوگا اس انڈا صرف اس کی زردی بچی ہوگی یعنی سفیدی اس کی غائب ہو چکی ہوگی وہ زردی آپ کو لے کر ٹھیک ہے وہ زردی آپ کو لینی ہے اور زردی کو لے کر آپ کو اس کو توڑ لینا ہے توڑنے کے بعد دودھ سے صبح کو خالی پیٹ یعنی نہار میں اس کو کھا لیں اس طریقے سے پھر تین دن بعد جس طریقے سے آپ نے دبایا تھا انڈا اسی طریقے سے پھر اس کو کھننا ہے یعنی کہ دوسری بار جو انڈا دبایا تھا اس کو بھی سولو دن پورو ہو چکے پندرہ دن پورو ہو چکے سولوہ دن اس کو اس کو تین دن بعد پھر اس طریقے سے کھانا ہے پھر تیسر انڈا دبایا تھا پھر اس کو تین دن بعد گیپ کر کے تو آپ کو صولوے دن این پورو hack سمجھ گئے آپ یعنی کہ پہلا انڈا اگر آپ نے دبایا تھا اس پہ لیٹ ڈال دیجئے لیٹ ڈالنے کے بعد یعنی کہ تین دن بعد پھر اے گیپ دیکل चوتھے دن پھر دوسر انڈا دبائیئے تین دن بعد پھر گیپ دیکل پھر چوتھے دن تیسر انڈا دبائی ہے تین دن بعد پھر دے کر گیپ دے کر پھر پانچ پیچنی یا چوتھے دن جس طریقے سے نمبر وائز نمبر وائز تین دن کا گیپ دینا چوتھے دن انڈا دبانا ہے اس طریقے سے آپ کو انڈے دبانے ہیں اور پندر دن ہو جانے کے بعد سولوے دن وہ انڈا آپ کو خالی پیٹ انڈا یعنی کے زردی اس کی خالی پیٹ آپ کو کھا لی لی ہے سبج مہینے آپ کو تو یہ ایک بہت آسان اور بہت ہی بہتری علاج ہے اچھا نمک جو ہے ہر بار نیا ہونا چاہیے یعنی جو آپ نے انڈے میں نمک استعمال کر لیا ہے تو وہ نمک دوبارہ استعمال نہیں ہونا ہے نیا نمک ہونا چاہیے ہاں اس نمک کو آپ اپنے گھر کے کھانے میں اور بھی کسی کام میں اس کو استعمال میں لے سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ پندرہ انڈے اگر آپ کھا لیں اسو تین خوراک میں انشاءاللہ نے چاہا بہتری فائدہ ملے گا اگر مکمل فائدہ چاہتے ہیں تو کم سے کم پندرہ انڈے آپ اس طریقے سے آپ کو پندرہ دن دبانے کے بعد سوڑے دیں اگر آپ اس طریقے سے اس کو کھا لیں تو انشاءاللہ یقین مانی ہے اللہ نے چاہا آپ کے بیماری جو ہے وہ جڑ سے دور ہو چکی ہوگا اور ایک چیز اور اچھا ٹائمنگ کا بالکل خیال رکھنا ہے یعنی کہ یہ نہیں ہو کہ آپ نے چودہ دن دبایا اور پندرہ دن کھا لیا ایسا نہیں کرنا ہے دبانے کے پندرہ دن آپ کو دبانے کے پندرہ دن پورے ہو گئے سولوے دن ہی آپ کو اس کو کھانا ہے دبایا ہے آپ نے اس میں گیپ کتنا آئے گا آپ کا تین دن کے بعد ایک گیا تین دن کے بعد ایک گیا یعنی تین دن کے بعد چوتھے دن دبانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو کھانا اچھا کچھ لوگ ایسا سے حوال کر سکتے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو بلیٹ پیشر ہے اگر آپ پیشر کی دوا لے رہے ہیں اس کو کھانے کوئی دکت نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی استعمال کریں اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کی دوائی پہلے سے کھا رہے ہیں شگر کی وہ شگر کی دوائی کھاتے رہیں اسے روکے نہ اور جب یہ اینڈے کا آپ کا استعمال شروع ہے آپ کو خود بخود احساس ہو جائے گا آپ کو اس کے بعد چاہیں اس کو چھوڑ سکتا ہے بہت ہی آسان علاج بہت ہی سستہ علاج اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ شاید آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کوئی بیماری نہیں لیکن آپ کے پروز میں آپ کے دادی یا آپ کے بھائی یا آپ کے بہن کسی کو بھی بیماری ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو کرنا چاہیے خیر آج ہم صرف کسی بارے بات کرنے کے لیے میں نے آپ کو آج یہ ویڈیو بنائی ہے پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا نہیں سمجھ میں آئے آپ کمیٹس باکس میں کمیٹ ڈال کر اس کے بارے میں آج پو سکتے ہیں اب تک کے لیے شکریہ بہت بہت شکریہ خدا حافظ